پاڑا کم میں میدان لگ رہا رشتہ رب آپ پہی پی آگیا آپ کو کہ تسبیح سے تو ازاد نہیں ہونی بابا جی نے فرمایا کھینچ لائے جو تسبیح پڑھنی ہے نا بابا جی تسبیح کا انکار نہیں کرواتے تھے بلکہ کہتے تھے پھر کھینچ لائے میدان میں تسبیح ہو بس اللہ اس دور کے اندازہ عبادت کو بدلتا اور انسان اللہ جہاں کے ذریعے مسجد افسا اور یہ وعدہ دو کر رہے ہیں جو مولا علی کے غلام ہیں جو مولا علی کو ماننے والے ہیں آپ نے پانچ نومبر کی بھی تیاری کرنی ہے اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں الیکشن کی بھی بھرپور تیاری کرنی ہے اور تمام ترمو عملات کو اختلافات کو بلا کر اپنی منزل اور اپنے مقصد پر توجہ رکھیں صبح دوپیر شام ہماری ایک ہی عرضو اور ہمارا ایک ہی مطمئے نظر اور نہ چاہیے کہ پاکستان میں ہم نے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحبت کے لیے ہم نے اپنی تمام در صلاحیتوں کو پروئے کار لہدے ہوئے تحریک لبیت یا رسول اللہ کی قیابت میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم نے ہر دم محبوب کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 کے اور بلکہ بابا جی کے پورے خاندان کی خیر فرمائے باقی سارے تحریک کے جتنے بھی خطبہ ہیں ان سب کو سلام ہے لیکن عالمِ کفر اگر کسی کی تقریر سے دھرتا ہے تو وہ امیرِ محترم ہو جائے اور انڈیا کی دیکھتے ہیں آپ کیسے چیخیں نکل رہی ہیں تو اس لیے آپ نے ان کا دست و بازو بننا ہے ان کو یہ نہیں شو کہ وہ آپ ان کے آج چوم لے یہ تعارف ان کے لیے معنی نہیں لکھتا دنیا کی عزتیں ان کے قدموں میں پڑی ہوئیں ان کا تقاضی آپ سے صرف اور صرف اتنا ہے کہ بس فرو یار حضور کے دین کے لیے محنت کریں اور اتنی محنت کر کے جاؤں کہ جب آپ پہنچیں قبر میں تو حضور دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ تو میرے دین کے لیے محنت کر کے آئے اللہ تعالیٰ میری آپ کے ان سب کی آزمی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنائے وآخر دعویٰ علیہ وسلم